موررخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار اور عیسائی سردار خوفزدہ حالت میں آئے تھے خوف یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ انہیں قتل کروا دیں گے اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے جزیعے کے سوا اور کوئی شرط آئید نہ کی اب رومی اور عیسائی خوفزدہ نہیں بلکہ حیرت زدہ تھے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفدو کے ساتھ اتنی فیاضی سے پیش آ سکتا ہے ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا گیا باقی تمام آبادی امن و امان میں وہاں موجود رہی خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے ارک سے آگے دو مقامات سخنہ اور قدمہ تھے خالد رضی اللہ عنہ نے ارک پر قبضہ کر لیا تھا لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمزن کیا رات کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا شام کے پہلے ہی قلعہ دار نے ہتھیار ڈال دیئے تھے مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد سے قریب پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ کی چالتھال میں تبدیلی سے آ گئی تھی وہ سرخ رنگ کا امامہ سر پر رکھتے تھے مسلمہ قذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمے میں لگا رہتا اور خالد رضی اللہ عنہ کو اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدس پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے ہیں کوچ اور پیش قدمی کا دوران بھی وہ اس پرچم اقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمعی رہتی تھی انہیں شاید یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے آ گئے ہیں لیکن ان کی باتوں اور مسکراہتوں میں حاصلہ مندی صاف نظر آتی تھی رات کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا بے شک اللہ غفور الرحیم ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہیں ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی لڑتے ہیں جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے میرے دوستو کیسے شکر بجا لاؤگے رب کریم کا جس نے تمہارے نام کا خوف تمہارے قدم یہاں پڑھنے سے پہلے ہی دشمنان اسلام کے دلوں پر تاری کر دیا تھا کیسے احسان چکاؤ گے اپنے اللہ کا جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے تکبر نہ کرنا اور یہ نہ بھولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے یہ پرچم نہیں یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے تم نے صبر اور تحمل کی جرت اور شجاعت کی جو روایت قائم کی ہے یہ ہماری آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والی روشنی کا کام دے گی ہمیں ابھی اور روایات قائم کرنی ہیں اور یہی روایات اسلام کو زندہ رکھیں گی ایسی کچھ اور باتیں کر کے خالد رضی اللہ عنہ اپنی اگلی پیش قدمی کے مطالق احکام دینے لگے انہوں نے دو دستوں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے دو مقامات پر قبضے کے لیے جائیں گے ایک کو سخنا اور دوسرے کو قدمہ جانا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ انہیں ایک ایک دستے سے ان دو بستیوں کو لینا ہے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلوں یا قلہ نمہ حویلیوں کا مجموعہ تھی ارک کی فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا ارک کے شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے عیسائی اور رومی ارک کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا پسپا نہ ہونا میں کمک تیار رکھوں گا اللہ نے ہمیں یہ اٹھا دے دیا ہے میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا اللہ تمہارے ساتھ ہے خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور ایک قاسد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراں بعد وہ روانہ ہو جائے اور یہ پیغام ابو عبیدہ کو دے آئے ابو عبیدہ ان اٹھائیس ہزار مجاہدین کے ایک حصے کے سالار تھے جو امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے تیار کرا کے شام کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا اس لشکر کے چار حصے کیا گئے تھے اور ہر حصہ شام کی سرد پر ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر پہنچ گیا تھا سالار ابو عبیدہ جابیہ کے علاقے میں تھے خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ جہاں بھی ہیں وہی رہیں اور جب تک انہیں خالد رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی حکم نہ ملے وہ کوئی حرکت نہ کریں اور میں تدمر میں جا رہا ہوں خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا تدمر باقاعدہ قلعہ ہے اسے سر کرنا آسان نہیں ہوگا اس لیے اسے میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے میرے رفیقو معلوم نہیں ہم ایک دوسرے کو زندہ مل سکیں گے یا نہیں یہ خیال رکھنا کہ ہم اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے تو نہ اللہ کے آگے شرمسار ہوں نہ ایک دوسرے کے آگے خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجاہدین کا جو لشکر تھا اس کی تعداد نو ہزار پوری نہیں تھی اسے بھی خالد رضی اللہ عنہ نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہر حصے کو ایک ایک مقام فتح کرنا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا لیکن انہیں اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا صبح ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ تدمر کی طرف کوچھ کر گئے اور دو سالار اپنے اپنے دستوں کو لے کر سخنا اور قدمہ کو روانہ ہو گئے خالد رضی اللہ عنہ نے جاتے ہی تدمر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اس میں بھی عیسائیوں کی فوج تھی خالد رضی اللہ عنہ نے ناروں کے ساتھ قلعے کے دروازوں پر حلے بولے اور بار بار اعلان کر آیا کہ قلعہ ان کے حوالے کر دیا جائے یہ دیکھا گیا کہ قلعے کے دفاع میں لڑنے والوں میں کوئی جوش و خروش نہیں تھا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور عیسائی سردار باہر آ گئے انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کن شرائط پر صلح کرنا چاہتے ہیں ایک عیسائی سردار نے پوچھا تمہاری فوج لوٹ مار تو نہیں کرے گی خالد رضی اللہ عنہ نے کہا جزیے کہ عوض تمہاری عزت اور تمہاری جانوں اور اموال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی کسی اور نے تم پر حملہ کیا تو مسلمان تمہاری مدد کو پہنچیں گے اور تم رومی اور غصانیوں کا ساتھ نہیں دوگے ایک سردار نے کہا ابن ولید ہم نے جیسا سنا تھا تجھے ویسا ہی پایا اب تو ہمیں اپنا دوست پائے گا عیسائیوں کے سب سے بڑے سردار نے آلہ نسل کا ایک گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیا یہ بڑا قیمتی گھوڑا تھا یہ دوسرا قلعہ تھا جو خالد رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آن پڑا اور خالد رضی اللہ عنہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے ادھر سخنا اور قدمہ میں ایک جیسا ہی موجزہ ہوا دونوں دستوں کے سالاروں پر حیجانی کیفیت داری تھی ایک خطرہ یہ تھا کہ وہ دشمن ملک کے زیادہ اندر یعنی گہرائی میں جا رہے ہیں دوسرا یہ کہ ارکس سے فوجی جلے گئے تھے ان کا ان قصبوں میں ہونا وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مقابلے میں آنا لازمی تھا اور سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ دونوں سالاروں کے پاس صرف ایک ایک دستہ تھا دونوں دستے تقریباً ایک ہی وقت اپنے اپنے حدف پر پہنچے دونوں سالاروں نے اپنے اپنے طور پر یہ تیع کر لیا تھا کہ ان کا مقابلہ اگر زیادہ تعداد سے ہو گیا تو وہ جم کر نہیں لڑیں گے بلکہ گھوم پھر کر اور دشمن کو بکھیر کر لڑیں گے انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ سے مدد نہیں مانگیں گے کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ ایک قلعے پر حملہ کرنے گئے تھے ایمان کے جذبے کی یہ انتہا تھی کہ وہ اتنی قلیل تعداد میں کہاں جا پہنچے تھے انہوں نے اپنی جانے اور اپنے اموال اللہ کے سپرد کر دیئے تھے وہ اپنی بیویوں اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو فراموش کی ہوئے تھے ان پر یہ نشاتاری تھا کہ کفر کے فتنے کو ختم کر کے اللہ کے پیغام کو زمین کے دوسرے سرے تک پہنچانا ہے ان کے دلوں میں اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا اور ان کے ذہنوں میں کوئی وہم اور کوئی شک نہ تھا جہاد ان کی عبادت تھی اور وہ اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے انظر دیکھنے میں آیا وہاں کے لوگ باہر نکلے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی سالاروں نے اپنے اپنے دستے کو پھیلا دیا یہاں کوئی دھوکہ دکھائی دے رہا تھا وہ لوگ مسلح نہیں تھے ان کی عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے اور سب ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہے تھے سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو محاصری کی ترتیب میں کر دیا ان کی نظریں ان مکانوں پر لگی ہوئی تھیں جو چھوٹے چھوٹے قلوں کی مانند تھے سالاروں کو خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اگر آگے بڑھیں گے تو ان مکانوں سے ان پر تیر برسنے لگیں گے وہ رک رک کر آگے بڑھنے لگے دونوں بستیوں کی آبادی عربی عیسائیوں کی تھی ان میں سے چار پانچ مومبر سفید ریش آگے بڑھے قریب آ کر انہوں نے استقبال کے انداز میں بازو پھیلا دیے ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں ایک سفید ریش عیسائی نے کہا آؤ دوستوں کی طرح آؤ ہم امن کے بندے ہیں اور اگر ہم پر ایک بھی تیر آیا تو اس بستی کی تباہی دیکھ کر بھی یقین نہیں کرو گے سالار نے کہا مکانوں کے دروازے کھلے ہیں عیسائی بزرگ نے کہا آبادی کا ایک بچہ بھی اندر نہیں دیکھ لو کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں برچی نہیں تلوار نہیں کہاں ہیں وہ جو ارک سے یہاں آئے تھے سالار نے پوچھا ایک مومر عیسائی نے کہا کچھ ہیں کچھ چلے گئے ہیں انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری فوج لوٹ مار نہیں کرتی نہتوں اور بے قسوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی اور تم ایسی شرطوں پر دوستی قبول کر لیتے ہو جو کسی پر بار نہیں ہوتی سالار نے کہا اور جو ہماری شرطیں قبول نہ کرے اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے عیسائی سردار نے کہا اے مدینہ کے سالار بتا تیری شرطیں کیا ہیں سالار نے کہا وہی جو تمہاری پیٹھ اٹھا سکے گی اور کمر کو توڑے گی نہیں جزیہ ہم خود دیکھیں گے کہ جو جزیہ ادا کرنے کے قابل نہیں اس سے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے کچھ اور مسلمانوں کا لشکر یا کوئی دستہ یا کوئی قاسد یہاں سے گزرے گا تو یہ اس بستی کے ذمہ داری ہوگی کہ اس پر حملہ نہ ہو سالار نے کہا اگر وہ یہاں رکنا چاہیں گے تو ان کے جانوروں کا چارہ بستی کے ذمہ ہوگا ان کی کوئی اور ضرورت جو تم پر بار نہیں ہوگی وہ تم پوری کروگے ہمارے لشکر کا کوئی فرد بستی کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا تمہاری عزتوں کی اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہم ہوں گے رومیوں کی طرف سے غصانیوں اور فارسیوں کی طرف سے تمہیں کوئی دھمکی ملے گی یا تم پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے دونوں بستیوں میں ایسے ہی ہوا اس دور میں فوجوں کا یہ رواج تھا کہ بستیوں کو لوٹتی اجارتی چلی جاتی تھی کوئی عورت ان سے محفوظ نہیں رہتی تھی جو آبادیاں ان کے آگے جھک جاتی تھی ان کے ساتھ تو فاتح فوجیں اور زیادہ برا سلوک کرتی تھی لیکن یہ روایت مسلمانوں نے قائم کی کہ جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی عزت کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا اسی کا اثر تھا کہ کفار کی بستیاں ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتی چلی جا رہی تھی خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ سخنا اور قدمہ کی آبادی نے اطاعت قبول کر لی ہے تو انہوں نے وہاں کے لیے امال مقرر کر کے دونوں دستوں کو اپنے پاس پلا لیا خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھنے کا حکم دیا آگے قریتین کا قصبہ تھا جس کی آبادی دوسری بستیوں کی نسبت زیادہ تھی خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے قریب پہنچ کر لشکر کو روک لیا اور اپنے دو نائبین سے کہا کہ وہ بستی میں جا کر صلح اور معاہدے کی بات کریں یہ دونوں ابھی چلے ہی نہیں تھے کہ وہاں ایک آبادی نے دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا یہ حملہ اگر غیر متوقع نہیں تھا تو اچانک ضرور تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حجوم کی صورت میں نہیں بلکہ جنگی ترتیب میں رکھا ہوا تھا وہ آخر دشمن ملک میں تھے انہوں نے ایک دو دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے جو ہی حملہ ہوا خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے والے دستوں کو آگے بڑھا دیا حملہ آوروں میں بستی کے لوگ زیادہ معلوم ہوتے تھے اور ان میں کچھ تعداد باقاعدہ فوجیوں کی بھی تھی یہ دوسری جگہوں مثلا ارک اور تدمر سے آئے ہوئے فوجی تھے یہ سب لوگ تعداد میں تو زیادہ تھے لیکن ان کا لڑنے کا انداز اپنا ہی تھا اور یہ انداز باقاعدہ فوج والا نہیں تھا خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالوں کے سامنے تو بڑے تجربہ کار سالار بھی نہیں ڈھہر سکے تھے تھوڑے ہی وقت میں مجاہدین نے اس حجوم کی جہالت کر دی کہ ان کے لیے بھاگ نکلنا بھی محال ہو گیا کیونکہ یہ لڑائی تھی اور مسلمانوں پر باقاعدہ حملہ ہوا تھا اس لیے خالد رضی اللہ عنہ نے جنگی اصولوں کے تحت احکام دیئے مسلمانوں نے بستی پر حملہ کیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا قیدی بھی پکڑے گئے اور آگے بڑھ گئے اب خالد رضی اللہ عنہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے جون جون وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے انہیں دشمن قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا جاتا تھا اس جھڑب سے فارغ ہو کر آگے گئے تو آٹھ نو میل آگے بے شمار مویشی چر رہے تھے ہزاروں آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا یہ سب عیسائی تھے غصانیوں کی خاصی تعداد نجانے کہاں سے ان کی مدد کو آن پہنچے یہ ایک شدید حملہ تھا حملہ آور قہر اور غزب سے لڑ رہے تھے ان کا ایک ہی نعرہ سنائی دے رہا تھا انہیں کاٹ دو انہیں زندہ نہ جانے دو خالد رضی اللہ عنہ کی حاضر دماغی اور مجاہدین کی حمد اور ان کے استقلال نے انہیں اس میدان میں بھی فتح دی لیکن مجاہدین کے جسموں میں اگر کچھ تازگی رہ گئی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی کسی بھی تاریخ میں مجاہدین کی شہادت اور زخمی ہونے کے آداد و شمار نہیں ملتے ان پر جو حملے ہوئے تھے ان میں یقیناً کئی مجاہدین شہید ہوئے ہوں گے بعض شہید زخمی ہو کر ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے تھے شہیدوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے یہ کہنا کہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا درست نہیں اس طرح مجاہدین کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور کمک کی کوئی امید نہیں تھی پھر بھی مجاہدین سیلاب کی مانند بڑے جا رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ اب زنجیروں والی خود جس پر وہ سرخ امامہ باندھے رکھتے تھے رات کو ہی اتارتے تھے لشکر کا کہیں قیام ہوتا تو خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے ترمیان گھومتے پھرتے رہتے ان کے چہرے پر تازگی اور ہونٹوں پر مسکراہت ہوتی تھی ان کی مسکراہت میں تلسماتی سا تاثر تھا جو مجاہدین کے حوصلوں اور جذبے کو تروتازہ کر دیتا ہواری کے لوگوں کو شکست دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں صرف ایک رات قیام کیا اور صبح دمشق کی سمت کوچ کر گئے شام اور لبنان کے درمیان ایک سلسلہ کو ہے اس کی ایک شاخ شام میں چلی جاتی ہے دمشق سے تقریباً بیس میل دور دو ہزار فٹ کی بلندی پر ایک درہ ہے جس کا نام سنیت العقاب ہے یعنی درہ عقاب اسے یہ نام خالد رضی اللہ عنہ نے دیا دمشق کی طرف کوچ کے دوران خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا پرچم عقاب یہاں گاڑا تھا مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کتنی دیر وہاں رکے رہے ایک جگہ کھڑے دمشق کی طرف دیکھتے رہے ان کے سامنے زرخیز سرسبز و شاداب علاقہ تھا سہراؤں کے یہ مجاہد اتنا سرسبز اور دلنشی خطہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے دمشق سے گیارہ بارہ میل دور مرچ راحت نام کا ایک شہر تھا ان کی تمام تر آبادی غصانیوں کی تھی غصانیوں کی بادشاہی میں حلچل بپا تھی ان کے پائے تخت بسرہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مسلمان بڑی تیزی سے بڑے چلے آ رہے ہیں اور عیسائی ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جا رہے ہیں غصانیوں کا بادشاہ جبلہ بن الاہم غصے میں رہنے لگا تھا فارسیوں کی طرح وہ بھی بار بار کہتا تھا کہ ان ذرا جتنے مسلمانوں کو اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کی جررت کیسے ہوئی اس نے اپنے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان کس طرف سے آ رہے ہیں اور ان کی نفری کتنی ہیں اسے آخری اطلاع یہ ملی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دمشق سے کچھ دور رہ گئے ہیں اور وہ مرج راحت کے راستے دمشق تک پہنچیں گے مرج راحت جبلہ غصانی نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا پھر بھڑک کر بولا مرج راحت کیا ان دنوں وہاں میلہ نہیں لگا کرتا اسے جواب ملا میلہ شروع ہے جبلہ نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کچھ احکام دیئے اور کہا کہ ان احکام پر فوراً عمل ترامل شروع ہو جائیں یہ ایک جال تھا جو اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لیے مرج راحت کے میلے میں بچھا دیا تھا وہ عیسائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹک دیئے تھے اس نے کہا مسلمان اس خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے راستے میں جو بھی آئے گا ان کی اطاعت قبول کر لے گا رومیوں کو نیچہ دکھانے والے غصانی عرب کے بددوں کی اطاعت قبول نہیں کریں گے ہم مرج راحت میں ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے خالد رضی اللہ عنہ مرج راحت کے قریب پہنچ رہے تھے ہزارہ لوگ جمع تھے کھیل تماشے ہو رہے تھے گھڑ دوڑ اور شتر دوڑ بھی ہو رہی تھی کہیں ناچ تھا کہیں گانے تھے ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے ان کی تعداد بیس ہزار کے لگ بھگ تھی خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر جب کچھ اور قریب گیا تو تہوار منانے والا یہ حجوم دیکھتے ہی دیکھتے فوج کی صورت اختیار کر کے جنگی ترتیب میں آ گیا گھڑ سوار باقاعدہ رسالہ بن گئے ہر آدمی تلوار یا برچی سے مسلح تھا عورتیں اور بچے بھاگ کر قصبے میں چلے گئے اور حجوم جو فوج کی صورت اختیار کر گیا تھا اس طرح دائیں اور بائیں پھیلنے لگا جیسے مجاہدین کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو مجاہدین کو اپنے پیچھے سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کا قیامت خیز شور سنائی دیا ادھر دیکھا غصانی سواروں کا ایک دستہ تلواریں اور برچیاں تانے سمندر کی طفانی لہروں کی طرح چلا رہا تھا یہ تھا وہ جال جو جبلہ بن الاہم نے خالد رضی اللہ عنہ کے لئے بچھایا تھا ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو اس جال سے نکال سکیں گے مجاہدین کی تعداد نو ہزار بھی نہیں رہ گئی تھی اور جس دشمن نے انہیں اپنے جال میں لے لیا تھا اس کی تعداد تین گناہ تھی مجاہدین تھکے ہوئے بھی تھے پانچ روزہ سہرائی سفر کے بعد وہ مسلسل پیش قدمی اور مار کا آرائی کرتے چلے آ رہے تھے غسانیوں کے بادشاہ جبلہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان کوچ کی ترتیب میں آ رہے ہوں گے اور انہیں جنگی ترتیب میں آتے کچھ وقت لگے گا اور ان پر حملہ اس طرح ہوگا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا انہوں نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو بھی پیش نظر رکھا تھا اور یہ کہ مسلمان میلے کو بے ضرر لوگوں کا میلہ ہی سمجھیں گے غسانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ عنہو میلے پر نہیں آئے تھے وہ تجربہ کار سالار تھے انہیں اچانک حملوں کا تجربہ ہو چکا تھا انہیں احساس تھا کہ جون جون وہ دشمن ملک کے اندر ہی اندر جا رہے ہیں حملوں اور چھاپوں کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا چنانچہ وہ لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھتے تھے کہ اچانک اور غیر متوقع حملے کا فوراں مقابلہ کیا جائے ان کے اقب سے غسانیوں کے جو سوار توفانی موجوں کی طرح رہے تھے وہی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کافی تھے خالد رضی اللہ عنہو کی توجہ اس رسالے پر تھی اور وہ مطمئن تھے مجاہدین ایک مشین کی طرح اس صورتحال سے نمٹنے کی ترتیب میں آگئے خالد رضی اللہ عنہو نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا جس کا مجاہدین نے راد کی کڑک کی طرح جواب دیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے کچھ احکام دیئے خدا کی قسم ہم انہیں سنبھال لیں گے خالد رضی اللہ عنہو نے بلند آواز سے کہا اللہ کے نام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر غسانیوں کا رسالہ بڑی تیزی سے قریب رہا تھا اس کے پیچھے اور کچھ دائیں سے ایک اور رسالہ نکلا سینکڑوں گھوڑے انتہائی رفتار سے دوڑے آ رہے تھے ان کا رخ غسانی سواروں کی طرف تھا پیچھے دیکھو کسی غسانی سوار نے چلا کر کہا یہ مسلمان سوار معلوم ہوتے ہیں پیچھے سے آنے والے سوار مسلمان ہی تھے یہ مجاہدین کے لشکر کا عقبی حصہ تھا ان سواروں نے غسانی سواروں کو آن لیا غسانی سوار اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے ان کا حلہ بے ترتیب ہوتے ہوتے رک گیا ادھر سے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار دستے کو تیز حملے کا حکم دے دیا غسانی سوار گھیرے میں آ کر سکڑنے لگے پھر وہ اتنے سکڑ گئے کہ ان کے کھوڑوں کو ایک قدم بھی دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہلنے کی جگہ نہ ملتی تھی ان کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے شتر سوار تیر اندازوں کو میلے والے لشکر پر تیر برسانے کا حکم دے دیا اور دوسرے دستوں کو دشمن کے پہلوں پر حملے کے لئے بھیج دیا انہوں نے اپنے دستے کے سامنے سے حملہ کیا یہ اقل اور جذبے کی لڑائی تھی غسانی پیادوں کو اپنے گھڑ سواروں پر بھروسہ تھا جو اب مجاہدین کی تلواروں سے کٹ رہے تھے یا مارکے سے نکل کر بھاگ رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کے لشکر کے اقب میں چلے جائیں تاکہ دشمن شہر میں نہ جا سکے خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے غسانیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی یہ خیمیں میلے کے لئے لگے ہوئے تھے شولو نے غسانیوں پر خوف تاری کر دیا ان کے حوصلے تو یہی دیکھ کر ٹوٹ گئے تھے کہ انہوں نے جو جال بچھایا تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا غسانیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ خون دیکھ کر وہ کھبرا گئے آخر وہ بھاگنے لگے خالد رضی اللہ عنہ بار بار اعلان کرا رہے تھے کہ اپنے شہر کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو باہر رہو شام تک خالد رضی اللہ عنہ اس شہر سے مال غنیمت اور بہت سے قیدی کٹھے کر چکے تھے شہر میں ان عورتوں کے بین سنائی دے رہے تھے جن کے خامد باپ بھائی اور بیٹے مارے گئے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے رات کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک پیغام بھیجا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو بسرہ کے قرب و جوار میں ملے بسرہ غصانی حکومت کا پائے تخت تھا غصانی اور رومی مل کر بسرہ کے دفاع کا انتظام کر رہے تھے مجاہدین کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا